اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد Official موسیقی 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 علم الاولین والاؤں غیرین صلوات علاو دیکھا لتا صبا تلیاں بے مسائب صدقے جڑی آدیاں ہی میڑا نبی بابا اجات تیڑے کفندہ رنگ تبدیل نہیں ہویا تو سا میرے تسوال کر سکدے ہو نقیشہ ہر روز اپنی مجلس داگا سیدہ دے دکھا تو کرے نہیں آج میں دسنا چانا آج سات مورنا میں شبیر دا پانی باندھویا میں نورب کعبادی قسمی بطول خالی نولیا اکبر ذین تو نلاوے آج مہندی برامد کر سو ساڑھے تراز کر دن جو اشیعہ مہندی برامد کر دن امیرے کاسم دی میں دسنا چانا سمیندی کیوں برامد کر دیں ناصر ہر بھینڈ ہر پیو ہر مادی حسرو تو دیئے پیوں پوتر جوانوے اسانسے گا پاوی اے سڑے علاقے دا رواد بھواناوے چنے اوٹووے جھنگوے ساڑھا کوئی جوان مر جاوے میں صدقے تھی پوان جوانوے داڑھی لہم دی پیوں اللہ مان میں بسمیلا کر رشتہ دار جنازہ چاہ میں ناوے میں نومبادی قسمیں کوئی بھینوں نہیں جہندے ہاتھیں جسے را ہوتا ہے صدقہ صدقہ کسے بھین دے ہاتھ جگہ نو دے کوئی بھینیں جڑی مہندی چاہیے دیوں دیے اٹھاوی رجب میری سین جناب ام فروا کاسم دا ہتھن پے وارش دی کبر تے آئیے حسن دی کبر تے جھن کیا دیے آ کبر توں باہر چان زہرادا تے تے ڈاپ تھی گیا پتہ ویڈکاڑے پیرا دیات آگیا دی دی دہاوی کو تو سا آپ آوائے پیو کاسم دا آزی شاہیے تاڑی آئیت تو صدقے لیکن کیونکہ ناصر محرم تو علاوہ مضمون اس طرح نہیں پڑھے جاندے تو سی تھوڑا جے آسواندے سمندن نو اٹھال کے رکھو تو میرا دل چاندے چار گلہ میں سنا لوں اور مضمون جس طرح پڑھنا کیونکہ عام روٹین جڑی جل سے دی مجلس ہوں دی اسے چھے مضمون اس طرح پڑھے ہی نہیں جاندے سال بعد اے مضمون پڑھے اندن تے ساڑے بچے ہیں کم اس کمینا نو پتہ چلدہ روے جو کاسم نماغ کے ڈی وڈی امیران نہیں یار کوشش کرو ناصرین نہیں تھوڑا جے اپنے آپ نوحوصلے چھ رکھو تاکہ مجلس مکمل کری آزربیجان بس بھی شروع پہ کرنا آزربیجان فضل بن عامر ایروس دیکھ لیاستے ایتو دائے بادشاہی اس لیاں ناصر سات دھیان ہاؤس لے نالے آر سات دھیان تے حک پتر ایدا پتر جوان ہویا شاک لگا شکارتا شکارت گیا اوہ تو گھوڑے تو ڈھٹھا تے مر گیا توجہ ہے جی گھوڑے تو ڈھٹھا تے مر گیا وزیر اس نیلاس چاہ کے دربارے چلے ہر کوئی روندے لیکن فضل بن عامر نہ روندے نہ ہائے کر دے وزیر سامنے آیا اس کے بادشاہ تیرا جوان پتر مر گئے نہ تو روندے نہ تو ہائے کر دے اسے کہیں کیوئے روما میں سوچ رہاں بھی جناب موسیٰ نو اللہ نے موجزہ عطا کی تا وہ مرد زندہ کر دائی اگر آج موسیٰ ہوئے ہا میں اپنا بیٹا زندہ کراما وزیر مسکرا کر دے گھبرا نہیں فخر موسیٰ حسن مجتبہ جو جیندہ ہیں ہائے 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 خوشان جی فخر موسیٰ حسن مجتبہ اس جہانتے موجودے اللہ دی حجتے اسے کہا پھر اس طرح کر فوجہ لے لے شاہی ساری نال لے لے بے شک تو حسن امیر نو لے آ عزر بھائی جان میرے بیٹے نو زندہ کرے اسے کہاں اتھے جامن دی ضرورت ہی نہیں ہاں اے شہر تو بہر آیا مسلح باغ چیوچھ آیا سر سجد چھ رکھیا سر سجد چھ رکھیا دے مولا اتھے در بار چھ اپنے بھی بیٹھے ہیں پرائے بھی بیٹھے ہیں مولا میں دعویٰ کر رہا ہاں تے مولا میں جاننا تُسی مدینے بے کہ میری یہ گلنا سنو دے بھائے ہو ہاں تے مولا تُساں ایک دفعہ آؤ تے آگ کے بادشاہ دے بیٹے نو زندہ کرو دعا مکی نہیں سرکار سجد سارتے سارتے ہاتھ راک کے دن جاگ میں تیرا حسن امام آگیا سلام کی تمہیں بڑی جلدی کار رہے ہیں تاکہ میں تو انہوں مقصد لیا ہوں ورنہ مضمون تھے کافی لمگا سرکار نے فرمایا کہ جاگ میں حسن امام آگیا اگدہ مولا بڑی مربانی بیڑا ترس کیتا نے آؤ اندر بارچ بادشاہ دے بیٹے نو زندہ کریے سرکار نے فرمایا اٹھے نہیں جا جا کے میت جا کے لیا تے شہر چلان کارا زمانے نو جا کے داس آؤ ایک ہو بادشاہ دے بیٹے نو حسن مجتبہ زندہ کی میں کردہ ہے ہاں ہاں ربی ہاں ربی یہ آلی انہیں آیا توجہ بھئی بادشاہ دے بیٹے نو چاہ کے لیا رہایا بھی نہ لے بادشاہ بھی نہ لے سرکار نے دو رکعت نماز نوافلہ ادا کی تھی اور ساڑھے جتنے امام اگر اینا اپنے آپ رب اور خالق منوامنہ ہوئے ایک کم میں کوئی نہیں ہاں اگر مولا امیر اپنے آپ رب منوامنہ ہوئے تو کوئی وقت لگتا ہی مولا امام حسن حسین سرکار نے سب تو پہلے دو رکعت نماز نوافلہ ادا کر کے زمانے دون سے رب میں نہیں ہوئے جنہوں میں سجدہ کر رہے ہیں ہاں سرکار نے سر سجدہ چرکیاں دو رکعت نماز نوافلہ ادا کی تھی اٹھے تھی پیر دی ٹھوکر ماری جاگ کم بیزنی بیزن حسن مجتبہ جاگ حسن مجتبہ دے حکم نال اس دا بچہ اٹھے یا سلام کیتا مجھے دا اس نے سلام کیتا تو پیوہ اگام دیا اسہ کیا اس بادشاہ جس تن زندہ کیتا ہے انہوں میں پہلی دفعہ بیکھے تو اٹھ کے سلام پہ کر دیں وہ ساکھا بابا میں تیرے تُو پہلے اس نو جان دا ہائے 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 تو سانی ہو ہائے دری میں اس تُو پہلے اس بات سانو جان دا اسے کہ تُو کی میں جان دیں اس کے ملکل موت نے میرا روح قبض کی تا جدہا چونتے اسمانت گیا یہ بات چاہئی ملکل موت دے جہاں پہا کہتا ہے واپس کر دے کیوں میں اس نو زندہ کرنا چاہنا اور تاریخ علیہ لکھ دے ست یا اٹھ دن سرکار آزربائی جان رہے اور اٹھ دن دے بعد سرکار نے تیاری کی تھی فضل بن عامر بادشاہ ہی تے پیرہ تے دھہ پیا اس کے مولا خالق نے منو ست بیٹیاں تی تھی میرا دل چاندہ ہے میری ہیک دین نل تو سنشادی کرو سرکار نے فرمایا کہ جڑی تیری تھی یہ نا رملہ میں اس نل عقد کر سیم مولا نے عقد کیتا پاک بی بی نو لے کے حویلی بنی حاصل میں چاہے توجہ چاہاں ایک سال تے بعد بی بی تی جھولی عباد ہوئی خالق نے ایک بیٹی عطا کی تھی جس دا نام رکھیا فروا خاتون جس وجہ تو اسی کنیت چھ بول دیں ام فروا یعنی کہ فروا کی ما ام فروا پھر دو سال بعد تاریخ اللہ انجھ لکھ دائیں کہ پاک بی بی دا انتقال ہویا جناب فروا خاتون توجہ ہے جی مولا امام حسن گھا رہا ہے پاک بی بی جناب ام فروا رو رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ام فروا تو رو نہیں ہے اوہی میرے گھر بہ کے تیریاں اکھاں چانسو پاک بی بی نے فرمایا کہ مولا خالق نے بیٹی عطا کی تھی پھر سنبھال لئی ہون میری جھولی خالی ہے اور آج اس دن دا صدقہ مالک زکلین جب پہ انہو حیاتی اللہ بیٹا تھا فرما رہے ہیں ان جھولی ودا아 کے بی بی رو رہی ہے جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤ سرکار نے فرمایا میرے گھر بہ کر رو رہی ہیں میرے گھر بہert کہ میں حسن امام ہاں پاک بی بی نے فرمایا میری جھولی خالی ہے اس وزتے رو رہی ہیں محصول مسکر آ کے فرما دے ہونے اس سے جاتے تنو بیٹا عطا نہ کرا میں حسن امام کے ہواں اس سے جاتے تنو بیٹا عطا نہ کرا میں حسن بیٹا تا کیتا نام رکھا کاسم تڑی آئے تو سے دکھے نام کی رکھے کاسم ترے سال دا سانو جاؤ بابنو زہر مل گئی تڑی آئے تو سے دکھے میری سین جناب ام فروہ نے کاسم نو چاہ کے پیود سینے تے لٹایا تے اچھا وین کر کے دے بابا امام کی گرم جات لٹایا ہی روکے فرمندن جاگ بابی دا سینے تے ہی آج دی رات کاسم تڑپ کے اٹھے بابی دے مو تے مو رکھے سرکار دا جگر دا خون بہر آئے اچھا وین کر کے دے امام میرے چاچے غازی نو کسے نہیں سدے یہاں تڑی آئے تو سد کے چاچے حسین نو بلاؤ چاچے غازی نو بلاؤ میرے بابی نو ظاہر مل گئی ہے کہیں میرے بابی نو ظاہر دی تیسان دا کسے نو کوجا گھے نہیں میرا تا اتنا امیر بابا ہے جس اب نے گھوڑے نو چابہ کی کسی نہیں ماریا میرے بابی نو ظاہر چڑی تی نے میرے آقا نے فرمایا فروہ امیر فروہ جاک کاغذ کلم دوات لیا میں تی نے ایک خط لکھ دیوان جدا بڑی مشکل بنے نا ایک خط کاسم دبازو نو کھول لیوی تعویز بنا کے کاسم دبازو دینا لب دھنے تگل ہکو کی تینے بھی ایک تعویز کھولنا ہو دیں جدا بڑی جئی مشکل بن جاویے پہلے تعویز نہیں کھولنا جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤں سرکار جنابے امیر کاسم دا ست سال دا سن ہوئے بازار چو گھا رہا ہے اکھی نہیں کئی سامن دے بدلیں کاسم روندے اور کیونکہ امیر آئی تیرہ سال دی عمر تک ماہ تھا نل کھانے کھوین دی گئے اتنا امیرے چاچا پیار کر دے بابے پیار کر دن غازی ہارے لہان اللہ گرک دے تیجی او کاسم رووے تیجی وات سارا گھروں سی شبیر مولا نے کاسم نو روندویا دی ٹھے اٹھی واس بہیا شبیر مولا باجبہ محمد انفی عبداللہ بن جعفر تیار مسلم بن نکیل سجاد حقبان سارے آج بھی باجبہ ایک دیکھنے کاسم نو آن نا لیا تلوارا ہاتھ تے چن کون ہے جہاں تینو روایا ہے آجے تیسان واسند جناز جلگے تیر بھولے ہی نہیں کون ہے جہاں تینو روایا ہے آدھا چاچا حسین تینو نا دسیسا اکبار تینو بھی نہیں دسنا چاچا محمد انفیاء میں تینو بھی نہیں دسنا مینو دس سو چاچا غازی کی تھے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مینو جلدی دس سو چاچا غازی کی تھے اکبار بھاج پہ ہے مسجد چاہین چاچا قیامت بن گئی ہے گارچ یتیم پہا رولدائیں اما زینب دیوال کھلے ہوئیں اما کلسوم دیوال کھلے ہوئیں کاسم آدھا چاچا غازی نو سڈو شریفوں غازی نا لائن نہیں سملیا پہلا قدم غازی دا حویلی چھائے کاسم بھاج پی آئے پیرانت آدھا کیا دھا چاچا مینو فنون جنگ سکھا پیود کاتل بغارچ مین حس دے وے کھا مینو فنون جنگ سکھا بازارچ میں پیود کاتل مصدے وے کھایاں جتنے جوان زدارت شریفوں جناب عباس نے شریفوں فنون جنگ سکھائے اور یتیمانا لپیار گیتا کرو ماں یتیم بڑا اوکھا پال دیے ہاں صدقے تھی وہاں تیرہ سالہ نی عمر تک بی بی کاسم نو ہٹھانال کھانے کھوین دی آئی لیکن اٹھاوی رجب آئی جدہ حسین وطن چھوڑے آئے سارے انہوں پہلے جیڑا دروازہ باند ہوئے آئے نا اوہ امام حسن دے جدہ شبیر آکے نا میں وطن چھاڑ کے جا رہی ہیں اور بی بی ترہ موقعاتے شبیر نل بولیے ایک اٹھاوی سفر جدہ حسن نو زہر میں لی آئی حسن نو زہر میں لی آئے دو جیوار اٹھاوی رجب آئی جدہ شبیر مولا تیاری کی تھی نا تی بی بی نکاسندہ حسین بادشاہ دکھو لائیے تی اچھا وین کر کیا دی تُسا وین دے پہو میں کتھے جاہاں تاڑی آئے تُسا دکھو آ دروازے تے چل کے بھوئیے مطا تیرا چاچا حسینہ کھے پوتر لکائی ودی ہے واہ بھائی جاں صد کے حوصلے نال مطا تیرا چاچا کھے پوتر لکائی ودی اور امیر کتنا ہی کربلا تو جنا اٹھاوی رجب نمدینی اٹھو رہے ہر کسی دا اپنا اپنا گھوڑا ہو علی اکبر اپنے گھوڑے تے صد کے اونو محمد اپنے اپنے گھوڑے تے شاہ سوار نرب بہت بیڑے شاہ سوار اپنے اپنے گھوڑے ہاتھ چڑھیں لیکن کربلا دا ایک مسافر جس دا نام کاسم اپنے گھوڑے تے نہیں بلکہ ما دے ما ملے بی بی اچھا ویڑ کر کے آدھ یہ کاسم تو گھوڑے تے نہیں میرے ماں والا جبان آئے تو اڈی آئے تو صد کے دی میں بسم اللہ کرام اٹھاوی رجب مدینی اٹھو نے آٹھ سے لاجنوں میں دہرام ترٹے دو محرم نو کربلا ست نو پانی پانی دس محرم دی رات اور یاد رکھے ماں یتیم بڑا اوکھا پال دی گل ٹھیک ہے اللہ نہ کرے شاء اللہ کوئی یتیم ہو جاوے یوں ماں دا سکھ دی جو پتر نو پالنا کی میں میں نو رب کعبہ دی کس ہمیں بار گلیچ لڑائی ہوں دی بھئی ہووے نا تے ماں پتر دا ہاتھ نہ پلیسی اکسی میرے کوئی چکھے تم بہر ویسے تے نو کوئی سٹھ لگ جیسی تیرے زیوات میرا سہارا کوئی نہیں کتھو لے آما میں کربلا دیا ماما دا محرم دی ساری رات پتر دا مو چونکے آدھی ہے کاسم اکبر تو پہلے تیری لاشا ہے صدقہ 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 آئے حسین کر کے رنے کرو سارے آنا لو پہلے خیمچ تیری لاشاوے اے ان یتیم نے مادیاں قدماتے ہاتھ لائیں تے اچھا وینڈ کر کے دائیں اما یہ اجازت چاچے دے چھوڑی بھئی اوکھے جملن ہائے ضرور کریں یہ چاچے اجازت دے چھوڑی اما میں حسندہ یتیمہ میں کربلات ایک مثال پیدا کرسا اچھا وینڈ کر کے آدھنمہ ہر کسے دی لاش چوی کے آسی کاسم دی چونی کے آسی اما میں جیندہ ہو سا لاشتے گھوڑے بھاجبے شاباس شاباس ہائے حسین ہائے غریبی میں بسم اللہ کروں ہر کسے دی لاش بابا چاچا چاہ کے لائے کے آسی میری چون کے لائے کے آسی بس منو اجازت لین دے ساری رات پترنو درسی وفاد دیتے سا کتھو لیاویے کربلاتی ہیں ماں وہاں ساری رات پترنو یہ درس دین دی رہی اکبر تو پہلے لانائیں اکبر تو پہلے لانائیں اکبر تو پہلے لانائیں سارے نلو پہلے تیری لاش آوے صدقے تھی وہاں ساڑی ہیں ماں وہاں بہنا کیوں نہ رومین ساڑی آئے تو صدقے نہ کربلاتی ہیں عشقی توحید نہ لے جگیتے ہیں میں صدقے تھی وہاں انہیں شریفوں تحجت دی نماز تو پہلے کاسم اپنے حجر چبہ رائے ماد سلام کر کے سامنے اصحاب رسول اصحاب حسین کھلوتے ہیں حبیب کھلوتے ہیں بزہر کھلوتے ہیں سارے سرکار دے اصحاب بھی کھلوتے ہیں سارے اوٹھ پہن بڑڑے اصحاب بھی سارے حسین دکھ لوگیں حسند بیٹا سردارہی تھی ساڑے کو لاکلہ سا بہن جا وقت تھوڑا رہے گے اسی تیری زیارت کا نبیہ ہو کیا تھا نہیں میں نے جلدی دوستو چاچا غازی کی تھے چاچا غازی کی تھے حبیب آگ دے اوہ سامنے خیمج چاچا عباس تے علی اکبر ہون گئے گے ہون جنا کاسم دروازے تھی آئے نا تے عباس بے آدھائی کل سارے نلو پہلے میدان میں ویسا اکبر نے پیرانتے ہاتھ لائے آدھے چاچا تو ساڑی فوج دا جرنیل جس فوج دا جرنیل ٹر جاوے فوجہ مکوے دیانا تو بابے دی کمبر دا زور ہیں تو ٹور ویسے بابے دی کمبر دا زور ٹرٹ ویسے اصلا غریب ہو ویسے سارے نلو پہلے میدان میں ویسا گازی یاد ہے تو کیوں جا سکتے ہیں تو حسین دیاں اکھی دی بینائی ہے تیرے جاور نلو حسین مر ویسے ہی مینو ممبر دی کسا میں جوے کاسم دا پہلا قدم آیا نا خیمے ایک آدھ چاچے دے قدمہ دے دو جہاں دلی اکبر دے قدمہ دے تیرے جاور نل چاچے دی کمبر دا زور ترٹسی اکبر دے جاور نل اکھی دی بینائی موسی سارے نلو پہلے میمے ساں کربل آج میں یتیما میرے جاور نل نا کسے دی کمبر دا زور ترٹسی نا کسے دی اکھی دی بینائی ترٹسی مہ بھائی واہ مینو ممبر دی کسا میں دور جو غریب سنو دا کھلوتا ہی ان جایا شبیر جی میں جھیک در پانی آدھ چاچے دے پتر دا موچوں کے آدھ او کاسم کھائیا کھائی تیرے جاور نل میرا نقصان کوئی نہیں اکبر جاور میرا حق نقصان عباس جاور میرا حق نقصان اچھا ویڈ کر گیا دی تو جاور میرے دو نقصان ایک میری دھی دا گھر پر پاد دعا میرے حسن دا دروازہ بند چھا باز کر لو ماتام صدقہ صدقہ ہائے حسین ہائے ہائے نوکر آن سیرتے ہاتھ مار کے رونے کرو میں صدقے تھی پواں میں صدقے تھی پواں نئے قربان تھی ونیا ہون شریفوں دا محرم دا دن چڑھ پیا حسد کے دیوان آنکھ کھلو تے چاچے کو چاچا مینو اجازت دے اتر دا موں چومی آسے روکے فرمین دن تو میرے حسن پیرا دی نشانی تو انہوں ویکھا نا تو مینو حسن یاد آن دے نالے میں چانا کربلا دا پہلا شہید جیڑ ہے وہ میرا پوتر علی اکبر اسی متہ کال نو کوئی تاریخ اللہ چا لکھے اپنے پوتر بچائی رکھے یتیم مرایا اپنا بچا کے یتیم مرا چھوڑے میں صدقے تھی وہاں ہون شریفوں اکبر دلاز آئیے سینے جب رچیے شبیر دی داڑی سے فید ہو گئی اکبر دلاز لائے گی شبیر نے اپنے داڑی سے مل لائیے اون میری سین دے خیمے چاہے کاسم اگر کاسم آوے یا ماں چمدی آئی یتیم آئی نا پیار کر دی آئی لیکن آج کاسم دا میری اماما بینا دے اسے جو جملے پہلا قدم کاسم دا خیمے چاہے آدھے امام سلام کاسم سمجھے بھی ہو سکتا ہے اماما سنے ہاں نہیں دوجھے پاس ہوئے اماما یتیم دا سلام بی بی پو دوجھے پاس ہوئیتا ہے اون پیر آدھے ڈھائے پہ آدھے امام میری تے نراز ہیں اچھا وین کر کے آدھے نراز تے نہیں بہر نکل کے ویک مینو لیلاتو شرم پیان دی مینو لیلاتو شرم پیان دی اب ایک نا تیرا چاچا روندہ بیٹھے لیلاتے زینب نے وین پہ آدھے تو وجہ جیندہ بڑھے ہاں رو کیا دا اماما چاچا اجازت نہیں ڈیندہ بی بی نو گل یاد آئی اٹھاوی سفرہ لی بی طویز بنے آستے آکھی آستے جدا بوں مشکل آگے او دا اے طویز کھولنے بی بی آدھے میرے نالا میں جانا تے حسین جانے اے تیسری دفعہ بی بی بولی اپنے میں صد کے تھی وہاں حسین سردار دنا انج پتر دا ہتھنا پیانس میری سینٹر پیئے جو اکبر دی لاشت روندہ بیٹھا ہی نا مٹی تے جھان پی آئے رو کے فرمینے ہون کو برادہ داج نہیں مچدا ہے ہون میری دھیدہ گھر برواد ہو سی ان شبیر دے سامنے برجائی امام کوئی کام نہیں حکم کروا رو کے فرمینے گھرز نہ لے آندھے راندھے گھرز نہ لے آندھے راندھے کیڑی گھرز لائے آئی آئی میری سینٹر نے وہ تاویز لہایا جیڑا مولا امام حسن نے بنے آئی تاویز لہا کے سینٹر حتہ ترکھے میرے آقا نے پہلے چمے آ وطا کیتے لائے آ تو چم کے جنات تاریر پڑی ہے شبیر مٹھی تے چڑے آئے رو کے فرمینے نے حسین یاد رکھی ایک وقت آسی میری بیوہ تیرے کھولا سی آئے آئے کاسم نو کھالی نوالا میں کربلا دی جانگئی سٹا حصہ ہونا چاہیدہ با بیوہ تڑی آئی تُو صدقے میں بسم اللہ کرام ہونے کربلا دے میں ہر روز اکدام ترے شہید ایسے جینا نو شبیر میں زبان نال اجازت نہیں دیتی ہونے کاسم نو جدہ اجازت دیتی نا ہاتھی تھے تاریر تھے شبیر اب آدھالا ڈالائے میری امان حوالے رب دے سڑے آنے کاسم عباس میرے کھولا آؤ سامنے جیڑا خیم ہے نا اس خیمے دے ویج کاسم دا لباس ہے او لباس کاسم نو پماؤنے نوے چاچا بتریہ خیم چدا کہلو ہیں لازے دے بات جدنبا ہے رائے نا شبیر دی آلت گیڑی ہے کسے لہے اس ٹی پیتے چڑھن دا ہے کسے لہے اس ٹی پیتے چڑھن دا ہے غازی موت ماتم کر دا ہے آلیا سین بھاج پائیے غازی نو آن نا لاکیا دیو حسین تو نہیں پچھ دی میں نو تون دا سدو میں بھیرا روندے کیوں اچھا وین کر کے آدھل کاسے مولی بات پائے جیڑا حسن سفین چپایا ماتم کرو توڑے مزہ بیچ ماتم دے امیر بند ہے جنہا ہاتھ سارتے نہیں آیا صدقہ صدقہ دی میں بسم اللہ کر رہا میں نو کر رہا ہیو لباس بھائے جیڑا حسن سفین چپایا اچھا وین کر کے آدھل علی دیا نو آن علی دیا نو آن علی دیا نو آن علی دیا پوتریا علی دیا دوتریا ساریا کٹھیا وہ میں یتیم نو تیار کرنا ہوں میرے آقا نے کاسم نو دستار بنا ونی شروع کی تھی اے لڑ میرے آقا نے لمبا رکھے آئے آئے ضرور کرے آئے اے بھوانا ہے اللہ جانے میں کی میں پرسا تسی کی میں برداشت کرے سو میرے آنکھا ہے لڑ والا ہی آئے آئے دستار مکمل کی تھی ہے اچھا وین کر کے آدھل یہ کیڑی بیوی ہے جیڑی ماؤت علی آئیت پڑھتی میں نو رب کعب آدھی قسم دو مہندی علیہ حتھائین اچھا وین کر کے آدھل بابا تاتو الحنکولا کالو انہا لیلا ہیوہ انہا الہیرہ صدقہ 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 آئے 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 میں صدقہ تھی وہاں میں قربان تھی جا وہاں اون شریفوں جناب کاسم تیار ہوئیں کوئی حوصلہ ہے وڈنا جناب عباس دا ہاں کربلا عباس تو وڈنا حوصلہ کسے دا بھی نہیں کربلا دا مجبور تیتسا ہمیں صدقہ تھی پوہاں ایسا جرنیل جہیں ہتھانا لپنے تس سے تو رہی سیدہ دا عباس میرے نیڑے آئے کاسم دا گھوڑا لے ہو کاسم نو سوار کراؤ اور کربلا دا ایسا شہید ہے جنہوں عباس نے چاہ کے ذین اجبہا ہے جدا کاسم ذین تھی آئے نا تکاسم روکیا دے چاہ چاہ آئے میرے پیر رکاپاں پہ نہیں اپڑ دے میرے آگاں نے رکاپاں نو گھڑ دیتی سیدہ دے ہون رکھتا ہے کاسم نے پیر رکاپاں چھ رکھے جتنے ازادار تشریف فرماو ساریاں بیبیاں دا کاسم نے سلام کی تا میں نو ممبر دی کسا میں علی دیدی بھاج بھائی اچھا وین کر کیا دیے چھاڑا پھوپی چھڑا وین آئی آئی واہ بھائی واہ ہونر لے ہو یار آدن چھاڑا پھوپی چھڑا وین آئی پردے دار ودھے آئے میں نو رب پہ کھا با دی کسا میں ایک ایسا آواز آئے شبیر مٹی تے جھان پہ آئے آلیا دے پیرا تے ہاتھ لائے جناب گھرا رو گیا دی اماں بابے تو شرمان دیئے بابے نو آگے ایک واری ہٹ جاوے میں سردار نو چھڑا وان واہ بھائی واہ دو مین دی ہاتھ رکا بے چھائے تے اچھا بیڑ کر گیا دی چھاڑا رات دی پرنی چھڑا وین آئی دی میں بسم اللہ کر رات دی پرنی چھڑا وین آئی ان کا سمزین تھے سرکار خیمے تو بہر آئے تلوار بے نیام کی تھی امہ صاحب دے خیمے دیا تلامہ کٹھیا سرکار نے فرمایا کتہ ابن کتہ توں میرے چاچے نکلیاں سمجھئے میں قاسم آگیاں اکبر دی موت دا بدلاللہ مینوستے ارزق ملاؤنے کوئی تاریخ لیں چار پتر لکھیں کوئی تاریخ لیں ست پتر لکھیں اس دا پہلا پتر میدان چھے ارزق شامی دا سرکار نے فنار کی تے غازیہ دے شاہ باش میرا تسا بیٹا شاہ باش میرا لائک بیٹا بیڑا سونہ وار کی تے یہ دا دوجہ پتر میدان چھے قاسم نے فنار کی تے شبیر دروازی تے کھلوتا ہی زینبالے پاس اشارہ کر کر دے آنا بیکھنی حسن اینج لڑتا تیری ہے تو صدقے امیر بندہ ہے جائیں ہائے نہیں کی تی تو آڈی ہے تو صدقے قاسم نے اس دا تیسرا پتر فنار کی تے جتا سات پتر مارے گئے ارزق ملاؤن دے اس شامی سفینج بھی لڑے آ اور اور بھی کئی جنگہ اس نے کی تی کائناتی امیر دنال اس بیغیرت نے جنگی ہتھیار لائے تو عمر ساتھ خیمیں چاہے آہ کیا دے میں نے اجازت دے اس کے پہنے تے منت منی آئی شامی چو نکلیں لگیاں میں میں علماء لے اب آسنا لڑنا ہے نہیں بھئی نہیں ہر بندے توجہ ہی نہیں کی تھی آہ دے تینت منت منی آن میں اب آسنا لڑنا ہے آہ دے اس نوخیض نے میرے ساتھ پتر مار چھوڑے میں نے اجازت دے آجا میری طرفوں اجازت دے ہمیں صدق ویڑ میں کرسا آئے تو سکرنی ارزق ملاؤن خیمیں تو بہرائے اس نو نکل دیا شامیاں دیٹھا تیرے مذہبت ماتم جیزیں حسین دروازیں تے ڈیٹھیں میں نو میں بردی کا سمیں جی میں غازی ٹی بے تے ڈیٹھیں یہ جے کھے نہیں آئے آئے غازی بھاڈ بھی ہیں آلیاو دے پیرانتے ہاتھ لائیں اوچھو وین کر گیا دے امیر پھرانو آگ میں نو کی جازت دے وے جیڑا لانتی ہون پہ آن دے سفین چواب نال شاباز شاباز اللہ مان اللہ دمت اللہ نوکارا اے سفین چواب نال لڑ داری ہیں سیدہ دے حوصلہ بھی بھی آدھی ہیں حوصلہ گاوی اب پہاں اس کی بیتے آئے سیدہ دے کاسم لال جی میں میاں کھا جنگوں میں کریں آدھے جی چھا جا سیدہ دے گھوڑا بھجا کاسم نے گھوڑا بھجائے میں نو ممبر دی کا زمین آسے اے پہ غیرت گھر نو کھمائی آندھائی اب پاسا دے واغ نو کھپے چھٹ گا دے اچانک گھوڑا کھپے مڑیے گھرز زمین تے لگے اکر مار کیا دے اندے سارے چوار کا اندے کو نو پوچھا تیرے بابے دے جنازے پیر کیوں مار اللہ مان میں بسم اللہ کرا آدھے نسدے سارے چوار کار اس کل پوچھ تیرے بابے دے جنازے پیر کیوں مارے نے کاسم نے بار کی دے ہار کسے ڈٹھے جویں خیمے دے دروازے تشبیر نے ڈٹھے یہ جنہ طلبہ کیا لے پاسے مو گی دے اچھا وین کر گیا دے حسان بھیرا آمیں ہاں تیرا بچڑا جنگ سہنی ودا کارلو مات ماج نہ رو سو تے کتہ رو سو صدقہ ہائے حسین اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کرا جدائیں فینا روی بھونو مرسا دادائیں ان نہیں سادہ سارے ننو مڈا پہلوان آئی جنگ جوائیں جڑا یتیم نے مارے ہینکی کنہ لاشی سارے رال کے حملہ کرو اوہ میں صدقے تھی پما آگے تا غازی ٹیپے دے آئی آدھا ہینج جنگ کار ہون ہینج جنگ کار جدان شریفوں نو لکھ جوڑیے چاچے دے پاسے مو گر کیا دے چاچا ہون کیا کر رہا سیادہ دے میری امان حوال ماتم کرو سارتے کر لے یار ماتم اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کرا نون لاکھ نے حملہ کی دے قاسم پھوجان دے بدلان جو بڑید گئے تے رو رو کے آدھا یتیم نوا زیتیم سمجھ کے ہونہ مدہ دیا تھی مکو آوان جتائیوں واسطہ مادی آئیو چاہ دردہ مائیڈی تہتو لہانا قوال ایوان قاسم رو کیا دے میرے پاسے گئے پہ مائیڈے پاسے گئے پہ مائیڈے پاسے گئے پہ صدقہ صدقہ اللہ مان جی میں بسم اللہ کرا میں نہ کرا اور شبیر مولا خیمے جو بھاج پہن میرا آقا جدہ میدان جھ پہنچ ہے لاستے گھوڑے بھاج گئے آئین میرے آقا نے فرمائے قاسم لال کے تھلتھیں کوئی ٹکڑا او تھوٹھے جا جا مائی تھا کوئی ٹکڑا او تھوٹھے شبیر نے کاسم نیلا کوئی ٹکڑا کی تھوٹھے کوئی ٹکڑا کی تھوٹھے رکھ دا ہے کے ہوندے دو ہے آدھائے کون جیڑا میری مدر پیا کر دے رو رو کے آدھر میں پکیا چھوڑ کے ہائے آگی یہاں تے کو ہائے ہائے اللہ ماں آنا بسم اللہ کر شبیر مولا نے یہ شریف ہوں یہ تیرہ سالہ دو کوئی بچہ اللہ نہ کرے اتھے بلارچ دھائے جاوے اسی لاش کیویں میت کیویں چہنے کی چالے نہیں یا اسی اس طریقے نہ چھینے ہمینو ربکہ آبادی کا تیرہ سالہ دا جوان شبیر ایک دو ہے جوان شبیر جوان شبیر جو خیمین دے وچ لاش رکھیے ان کا سمدھی ماں بھج پائیے آدھ یہ میرا بچڑا کے تھے دفن کا رائے اچھو مین کر کیا دنچے دفن دے کابلا آئیو لاش ہوں دی آندہ پانوے چو میں دفن آئے کولا لاش دا مینو آئیو آتھ ملے آ باقی آئے آئے ماتمی حسین دے اللہ مان میں بسم اللہ کراہ ایک چکڑا چم دیئے بی بی چم دیئے ترمی ترک دیئے حسینہ دے کیا بھی کر دیئے اچھو مین کر کیا دیئے پیتھی بارا گگو لین دی آئیو چہرے دے مو پو تردہ چو میں دی آئیو ہاں میں مینو نہیں لب دے روک سارا کاسے من دے مائے ڈٹھے آئے آئے میری سین وارس دی لائیو آئیو ہنگانہ پھیان دے آئے آئے سہرہ پھیان دے لائیو یار ایک بار یہ گھن لائیو میری یہ مزدورہ تمہاں بھینہ تُساں تھوڑا دیا رستہ دے ہو اے گریب دی مہن دی پھیان دیئے اے گریب دا گانہ پھیان دے آئے لائیو گانہ تے سہرہ جتنے مات بھی لائیو سہرہ یار لائیو سہرہ گانہ بھی لائیو اے اے گانہیں جیڑا کھا کے چرو لگیا جن دی دینہ ترہ اللہ مان آئے اے گریب دا گانہ اے گریب دی مہن دیئے آئے کاسم دے سہرہ کاسم دے سہرہ جتنے مات بھی جوانوں میں نمیم بار دی کس ہمیں آئے ویکھو اے کاسم دا سہرہ اللہ مان اللہ مان میری سین وارس لی کہا وارس لی لات کیا یہ اوچھا وین کھار کیا ریے میں تا آئیں ہمیں سے نیا والا میں تا آئیں نیا والا مدکا مامتو والا مدک سممتو والا کوئی دسو رنڈے پیدا چالا کوئی رنڈے پیدا چالا آگی میں گھونڈا رنڈے پیدا چالا موسیقی 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 موسیقی